تو دوستو ہمارے پاس یہ ٹو ٹوئنٹی والا فین موجود ہے جو کہ جل چکا ہے تو ہم اسے اے سی ڈی سی میں کنوٹ کریں گے تو دوستو ہم اگر اس فین کو کبھار میں دیتے تو کبھار ہی ہمیں اس فین کے صرف چار سے پانچ سو روپے دیتا لیکن ہم اگر اسے اے سی ڈی سی فین میں بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارا یہ فین جو ہے وہ دس ہزار روپے کا بن جائے گا تو دوستو اس فین کو اے سی ڈی سی بنانے کے لیے ایک موٹر مارکٹ سے ہم نے پرچیز کی ہے جو کہ بلینو موٹر کہلاتی ہے یہ موٹر ہمیں نو سو روپے کی ملی ہے مارکٹ سے تو یہ موٹر ہم اس کے اندر لگائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنے فین کو جو وہ اے سی ڈی سی بنا سکیں اور بجلی اور بیٹری پر چلا سکیں تو دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک ٹو ٹوئنٹی والے سیلنگ فین میں ڈی سی موٹر لگائی تھی تو اس ویڈیو پہ کافی دوستوں کے کمیٹس آ رہے تھے کہ یہ چھوٹی موٹر آپ نے لگائی ہے یہ جو پروں کا لوڈ نہیں اٹھائے گی یا تو یہ تھوڑی دیر چلنے کے بعد گرم ہو جائے گی چل جائے گی دوستو اس لئے ہم نے مارکٹ سے یہ بلینو موٹر پرچیز کیے کیونکہ یہ ہائی ارپیم موٹر ہوتی ہے اس کے ارپیم بھی زیادہ ہوتے ہیں اور یہ پروں کا انشاءاللہ لوڈ بھی اٹھا لے گی تو دوستو سب سے پہلے اس فین کا سارا کبارہ ہم نے نکال لیتے ہیں اور پورا اس کو خالی کر کے پھر اس موٹر کو اس میں ایڈجیسٹ کرتے ہیں دوستو سارا اس کا کبارہ ہم نے نکال لی ہے اب یہ صرف ہمارے جو کام میں آئیں گے یہ صرف دو کٹورے آئیں گے اوپر اور نیچے والے کٹورے تو اس کٹورے میں ہم نے موٹر فٹ کرنی ہے تو چلیں پھر موٹر کو فٹ کرتے ہیں تو موٹر ہم اس کے اندر اگر ڈائریکٹ فٹ کریں گے تو موٹر اس میں ڈائریکٹ فٹ نہیں ہوگی اس کی موٹر کی شارفٹ ہے وہ پتلی ہے اور اس کا جو ہول ہے ہمارے کٹورے کا وہ تھوڑا سا بڑا ہے ہم اس میں اگر ڈائریکٹ موٹر فٹ کریں گے تو اس میں تھوڑی سی لوزنگ آئے گی تو ہمیں اس میں جو نا وہ بیرنگ لگانا پڑے گا جو بیرنگ اس میں پہلے لگا تھا وہ بیرنگ کے ساتھ ہم لگائیں گے تو یہ فیکس پیڑ جائے گی اس میں اس طرح دیکھیں اس کے اندر تھوڑی سی چال آ رہی ہے تو ڈائریکٹ جو نا وہ شارفٹ اس میں نہیں بیٹھتی اگر شارفٹ میں آپ اگر مال وغیرہ بروائیں گے لیت مشین والے سے تو پھری شاید بیڑ جائے لیکن اس طرح ڈائریکٹ نہیں بیٹھتی تو چلیں اس بیرنگ کو اس میں پرانا بیرنگ نکلا ہے وہ دوبارہ اس میں لگا لیتے ہیں قطورے میں اس کے بعد یہ شارفٹ اس میں بیٹھاتے ہیں اور پھر آپ کو یہ چیک کرواتے ہیں دوستو اس قطورے میں بیرنگ ہم نے بٹھا دیا اب اس شارفٹ کو اس کے اندر بٹھانا ہے موٹر کی شارفٹ ہے تو موٹر کی شارفٹ کو بٹھانے کیلئے ایک گھٹکہ چاہیہ گا ہمیں مجھے تو یہ گھٹکہ مل گیا ہے میں نے پرانے بریکٹ فین سے نکالا ہے پرانے بریکٹ فین کے پر کے اندر یہ گھٹکا ہوتا ہے تو یہ گھٹکا جو ہے اس کے اندر بیٹھ جائے گا بالیقل آسان حسن ہے کیونکہ دو اس کے اندر نٹ ہوتے ہیں بہت ہی مضبوط اس سے بیٹھتا ہے کہ اگر آپ مارکٹ سے پرچس کریں گے تو پچاسو پر کا مل جائے گا آپ کو یہ بریکٹ فین کے پر کا گھٹکا ہوتا ہے تو اس گھٹکے کو اس کے اندر بٹھا گئے اس کے دونوں نٹ ٹائٹ کر دیں گے اچھے طریقے سے تو شارف جوئے نہ وہ ہماری فکس ہو جائے گی اس میں کوئی گرنے کا خطرہ بھی نہیں ہوگا تو دوستو گھٹکہ اس کا ہم نے اچھے طریقے سے لگا دیا فین جو ہے نہ وہ ہمارا بلکل اوکے ہو گیا ہے اب صرف اس کا نیچے کا کھٹورہ لگا گیا فین فٹ کر کے آپ کو چیک کرواتے ہیں تو دوستو اس کو لٹکانے کے لیے کنڈا جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو کنڈے کی جگہ ہمارے پاس یہ اینگر موجود ہے تو اس اینگر کو ہم اس کے اندر فٹ کر لیں گے اچھے طریقے سے اور پھر اس فین کو ہم اچھے طریقے سے اوپر لٹکا بھی سکتے ہیں مضبوطی والا کام ہو جائے گا ہمارا کافی ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گے یوٹیوب پہ جو رسی اور دھاگا باند کے چیک کروا رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو فین ہمارا بن کے ریڈیو چکا ہے اس کا کنڈا بھی ہم نے بنا دیا اب اسے آپ اوپر بھی لٹکا سکتے ہیں تو چلیں پھر اب اسے چیک کرتے ہیں تو دوستو یہ بیٹری ہمارا پر موجود ہے بارہ اوڑ ساتھ انپائر کی اس بیٹری میں تو یہ کافی ہائی سپیڈ میں چلے گا تو ہم اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ڈائیوڈ چھوٹا سا ڈائیوڈ اس کے ساتھ ہم لگائیں گے تاکہ اس کی سپیڈ تھوڑی سی کم ہو جائے کیونکہ یہ بہت ہی ہائی سپیڈ میں چلے گا تو اس کا پہلے نیگیٹیو والا تار لگا دیتے ہیں اور پوزیٹیو والی سائیڈ پر ہم ایک ڈائیوڈ لگائیں گے سکس ایمپائر کا تاکہ اس کو تھوڑا سا سپیڈ اس کی کم کر سکیں تو یہ والا ڈائیوڈ ہم اس کے اندر لگائیں گے تاکہ اس کی سپیڈ تھوڑی سی نارمل ہو جائے تو یہ اس کی پوزیٹیو والی سائیڈ پر لگا دیں گے اور اب اس سے فین کو جو نا وہ پاور دے کے چیک کرتے ہیں کہ بھئی یہ کس سپیڈ میں گھوم رہا ہے ہمارا فین کس طرح ورک کر رہا ہے تو بھائی یہ تو بہت زبردست جھٹکہ دے رہا ہے یہ ہاتھ پہ اگر تھوڑے در میں یہ وائر ٹچ کر کے رکھوں گا تو یہ فین میرے ہاتھ سے چھوڑ جائے گا تو دوستو اس کی سپیڈ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بیرنگ والی موٹر ہوتی ہے بہت ہائی آر پیم ہوتی ہے یہ بہت سپیڈ ہوتی ہے اس کی اور رکتی نہیں ہے یہ موٹر وائرم نے نکال بھی دیا پھر بھی موٹر ہماری نہیں رک رہی ہے تو یہ پروں کا لوڑ تو بہت اچھے طریقے سے اٹھائے گا آپ کو ہم پر لگا کے بھی چیک کروا دیں گے کوئی ایسی ایشو والی بات نہیں ہے تو دوستو ایک بار پھر آپ کو چیک کروا دیتے ہیں اور اس کا آپ جھٹکا چیک کریں فین ہمارا دیکھیں کس طریقے سے ہاتھ میں مجھے جھٹکا دے رہا ہے فین بہت زورتر سپیڈ میں گم رہا ہے دوستو میں زیادہ دل تک اس فائر کو ٹچ نہیں کر سکتا یہ فین جو ہے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا تو بہت زورتر سپیڈ ایس کی تو دوستو اس طرح تو ایسی ڈی سی فین بھی نہیں چلتے ہیں ہماری جس طرح یہ چل رہا ہے تو دوستو یہ کامیاب جھگاڑ ہے ہمارا بہت زورتر طریقے سے چل رہا ہے اور پکا مضبوط کام ہے تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی اگر کسی بھی طرح کا کچھ انفیو جانو تو آپ مجھے کمیٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لاغ بھی کر لیجئے گا